اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل ہیلز کے اندر جس طرح آپ گوہم بتاتے رہے ہیں کہ اس ٹائم کا ریٹس بہت زیادہ مناسب ہو چکے ہیں بہت زیادہ ریٹس ڈاؤن ہو چکے ہیں تو اس صورتحال سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور میری آج کل کیا سٹریٹیجی ہے جو میرے ساتھ انویسٹر اٹیچ ہے ان کو میں کس طرح لے کے چل رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا تو فیصل ہیلز کے اندر جو مارکیٹ کی صورتحال ہیں آپ کو میں بتاتا ہی رہتا ہوں ویڈیوز کے اندر آج میں یہ بتاؤں گا کہ اس مارکیٹ سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایک انویسٹر اس مارکیٹ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں فیصل ہیلز کے اندر اگر ایک ایوریش بات کی جائے اگر کلیکٹیولی بات کی جائے تو تقریباً 20% ریٹس نیچے آ چکے ہیں جو بھی پلارٹس تھے رفل ہی اب کلیکلیٹ کرے اگر وہ 50 لاکھ پلارٹ تھا تو وہ 36 37 38 کے اندر ٹریڈ ہو رہے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پانچ مرلے کے پلارٹ پر آل ریڈی وہ تقریباً 13 لاکھ 14 لاکھ کا مارجن پانچ مرلے کے پلارٹ پر آل ریڈی وہ اپنی قیمت گرا چکے ہیں جو کہ دوہزار ایس کی پینک میں یہ مارکیٹ گئی تھی تو اس میں ایک بہت بڑی اپرچیونٹی ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے اس کو اگر آپ فل کرتے ہیں تو بڑا ایک اچھا اس پر پروفٹ آ سکتے ہیں اس میں میں لوگوں کو آج کل اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انویسمنٹ قرار ہوں کہ اگر فور ایکزمپل ہم کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ بہت زیادہ اوپر نہیں جاتی لیکن کم سے کم یہ اپنا جو 20% کا ڈاؤن پال ہے یہ لازمی اس کو منٹین کرے گی دوبارہ جو ہی تھوڑی سی مارکیٹ چلی جو ہی تھوڑی سی حالات بہتر ہوئے تو جتنے ریٹس نیچے آئے ہیں مطلب ایک پچاس لاکھ کا پلات اگر 36 37 38 کا آیا ہے تو یہ پچاس لاکھ تک اسی ٹائم ہو جائے گا کہ جس ٹائم مارکیٹ یہ تھوڑی سی ٹھیک ہوگی یہ صرف میں نے آپ کو پانچ مرلے کا پلات بتایا جو کہ سب سے چھوٹا پلات ہے فیصلیل میں اگر آپ کنال کی بات کی جائے تو اس میں پھر بہت زیادہ مارجن ہے جی کنال کے پلات کے اندر اگر ایک رفلی کروڑ کا پلات ہے تو وہ تقریباً اسی پچھتر یا اس طرح کی ٹریڈنگ میں آج کل ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ چیک کریں کہ کتنا زیادہ آل ریڈی مارجن موجود ہے اور اس کو اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ مارکیٹ کو انیلائز کرتے ہیں کچھ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ آج کل لوگ خود بڑے سمارٹ ہے یہ خاص کر کے ہمارے اوورسیز پاکستانیز تو وہ لوگ بڑی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں بہت زیادہ اس مارکیٹ کے اندر اور ایک اچھے لیول پر پرچیزنگ کر رہے ہیں اور اگریسیف پرچیزنگ کر رہے ہیں تو اس مارکیٹ کے اندر اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے فیصل ہیلز کے ریٹ اس سے نیچے مجھے نہیں لگتا کہ آئیں گے شاید وہ ہلکا سا فرق پڑ جائے لیکن جو مارکیٹ چل رہی ہے وہ ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مارکیٹ اب اس ریٹ پر آکے آلموسٹ سٹیبل ہو چکی ہے جو ڈیکلائن آ رہا تھا روز بر روز گراف نیچے جا رہا تھا میرا خیال ہے کہ وہ اس کو رکھ چکی ہے اوپر جانا بھی سٹارٹ نہیں ہوا لیکن ایک ہاتھ پر آ کر یہ مارکیٹ رکھ چکی ہے میرا خیال ہے آپ کوئی مارکیٹ نیچے گئی تو تھوڑی بہت مارکیٹ نیچے جائے گی لیکن اس صورتحال کے اندر جو چیزیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں جو پلارٹس مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں جو انویسمنٹ کی اپرشونٹی مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں وہ بڑی قابلی ذکر ہے اور یہ جو آپ کو میں نے رفلی سا آئیڈیا دے دیا اس کے علاوہ جو لوگ مجبور ہیں جس بندے کی مجبور ہے جس کو کیش چاہیے بیج کے چلے جاتے ہیں پھر اس پلارٹ کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا یہ تو رفلی میں نے آپ کو بتایا جتنے پرسنٹیج پرنٹی پرسنٹ گراؤڈ اپاؤٹ ریٹس گر چکے ہیں لیکن جو بندہ مجبور ہے وہ اس سے بھی کم پہ دے کے جا رہے ہیں تو پہلے تو میرا آپ کو مشروع ہے کہ جن لوگوں کے پلارٹس ہیں پہلے تو میں نے تو انویسمنٹ کسی بندے کو ایسی نہیں کرائی کہ جو نیچے آئی ہو الحمدلاللہ کا شکر ہے لیکن اگر آپ نے اپنے طور پر یہ کسی سے پلارٹ لیا اور اس کوئی پرائس نیچے آئی ہوئی ہے تو میرا آپ کو ہرگز بھی مشروع نہیں ہے کہ آپ سیل بلکل بھی نہ کریں اس کا ویٹ کریں اور نقصان پر ویسے بھی چیز سیل کرنا کوئی اقل مندی نہیں ہے لیکن لوگ پریشان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی انویسمنٹ دوبی ہوئی ہے تو ہم صرف ان کو تسلید دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں جو ہمارا مارکیٹ کا نالج ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ریٹس ایک دفعہ دوبارہ اچھے ہوں گے لیکن اس مارکیٹ کے اندر جو چیزیں ابھی سیل کے لیے آ رہی ہیں میرے ساتھ جو انویسٹر اٹیچ ہے اور ان کو میں جی بڑے پلارٹس میں لے کے جا رہا ہوں کنال کے پلارٹ ان کو دے بہت زیادہ مارجن نظر آتا ہے چاہے وہ بی کے اندر ہو چاہے وہ سی کے اندر ہو اس کے اندر کافی زیادہ مارجن ہے اور کافی زیادہ اس کے اندر آپ پرافٹ کما سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر مارلے کے پلارٹ تمام سائزز کے جو پلارٹس ان کے ریٹس نیچے آئے ہیں لیکن سپیسیفکلی اگر بڑے پلارٹس کی بات کی جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ مجھے پوٹنشن نظر آ رہا ہے اور انہی بڑے پلارٹس کے اندر آج کل میں اپنی انویسٹر کی انویسمنٹ در آ رہا ہوں اور اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ بی اور سی کے اندر ریٹس خاص کر کی نیچے آئے ہیں پہلے تھوڑا سمیں اس مرکیٹ کو انیلائز کر رہا تھا کہ چلیں بی اور سی کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے کہ نیچے آتے ہیں میرے خیال ہے اب جتنے آنے تھے آ چکے ہیں اب جو ہے ادھر میں لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں گی جو ہمارے ساتھ انویسٹر اٹیچ ہے بی اور سی کے اندر سپیسیفکلی پرچیزنگ ہم لوگ قرار رہے ہیں انویسٹر کو اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرار رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ خریدیں اور کل یہ ریٹ جم کر جائے اور کیونکہ آپ کو ایکسپیکٹ جو کرنا چاہیے وہ ریالٹی لوگوں کو دیکھانی چاہیے بھئی اتنا عرصہ آپ کم سے کم اولڈ کریں گے یا اگر الات بہتر ہوں گے تو اتنا آپ پروفٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو پروفٹ ایکسپیکٹ کریں گے آپ 20-20% تو مست ہے ذرا سی مارکٹ چلی جو ریٹ نیچے آئے ہیں آر ریٹ جو پلٹو کے ریٹ تھے جتنے نیچے آئے ہیں وہ لازمی منٹین کریں گے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں اس سے اوپر بھی پلٹس کے ریٹ جا سکتے ہیں لیکن کم سے کم یہ 20% کا گین آپ ایزیلی اس مارکٹ کے اندر لے سکتے ہیں تو بی اور سی کا ایریا اور اس کے اندر ایک کوشن نون پوزیشن ایریا کی بھی اگر بات کریں تو نون پوزیشن میں وہ ایریا وہ مشینری لگا کر انہوں نے گلیاں نہیں کٹی وہ ایریا اس ایریا کے اندر بہت اچھی مناسب قیمت میں پلٹ مل جاتے ہیں نیئر ٹوزیشن اس ایریا کو ہم بولتے ہیں یا جو گلی آدھی کٹی ہوئے گلیاں اور آگے سے آدھی گلیاں خالی ہیں مطلب موقع پر موجود ہیں اسی طرح لیکن گلیاں بس کٹنی ہیں اس پر جگہ پڑی ہوئی ہے وہ جگہ اس کے اندر بہت زیادہ پٹینشل نظر آتا ہے جو آج نہیں تو کل جو ہی مشینری ادھر آئے گی تو یہ کلیر ہو جائیں گی تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس مارکیڈ کے اندر فیصل ہیلز کی آپ کو بھی چاہیے انویسمنٹ کریں اگر دیکھ رہے ہیں تو اور دوسری چیز ہے کہ نیا انویسٹر مارکیڈ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں جو پرانا انویسٹر تھا وہ میرا ہی اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو وہ لوگ نکل رہے ہیں جی ہستا ہستا نیا انویسٹر نئی سوچ کے ساتھ اپنی ورکنگ کر کے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بڑے سمارٹ انویسٹر آپ مارکیڈ کے اندر آ رہے ہیں جو ہمیں چیزیں بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے تو یہ بڑی ایک کوش شاہن بات ہے اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مارکیڈ کے حقائق سے آگاہ کریں تو لوگوں میں شعور آ رہے ہیں لوگ مارکیڈ کو اب پڑھنا شروع ہو چکے ہیں مارکیڈ کو انیلائز کرنے کا لوگوں کا طریقہ آ گیا لوگوں کو ریٹس کا پتہ چل گیا اب وہ ٹاپ ٹوبولا یا اس طرح آپ مہنگے پلاٹ لوگوں کو نہیں بیش سکتے جو میرا لوگوں کے ساتھ در ڈریکشن ہے باقی مارکیڈ کا مجھے نہیں پتا خاص کرے گئے اور اسی پاکستانی سوڈیٹس وغیرہ کا سارے چیزوں کا آئیڈیا لے کے پھر کنٹکٹ کرتے آئیں یا پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پلاٹ چاہیے تو اس صورتحال کے اندر فیصل ہیلز میں اس کو سمارائز کریں اگر تو یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے انویسمنٹ کا ریٹس بہت نیچے آئے ہوئے ہیں اور نیچے آئے ہوئے جو ریٹس ہیں ان کا فائدہ اگر آپ اٹھا لیں تو بڑا اچھا ایک آپ اس پہ ریٹرن آن انویسمنٹ لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے اچھے آپشن ہیں جی اور روز کوئی نہ کوئی ایک ایسا آپشن آتا ہے جو ہمارا اپنا بھی دل کرتا ہے کہ اس کے اندر اپنی انویسمنٹ ڈال دیں لیکن ہر پلاٹ کے اندر ہم اپنی انویسمنٹ نہیں ڈال سکتے اس لئے ہمارے ساتھ جو انویسٹر اٹیج ہوتے ہیں ہم اسے کسی کو وہ پلاٹ یا وہ پروپائٹی ہم لے کے دے دیتے ہیں تو اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں جی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ تو اس ٹائم میرا خیال ہے فیصل ہیلز ایک اچھا انتخاب ہے انویسمنٹ کے لئے تو بڑی اچھے اپشن آتے ہیں ڈالی بیسنس میں مارکیٹ میں اور کئی دفعہ تو وہ زیادہ لو ریٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں جو ہی کوئی ایسا اپشن آئے گا تو آپ کو ہم سنڈ کریں گے اور آپ کی ایک اچھی انویسمنٹ فیصل ہیلز کے اندر کرا کے لیں گے بہت شکریہ